اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرتِ گرامی بہت مبارک آیتِ کریمہ کی تلاوت میں نے کیا اللہ رب العزت کا ارشادِ پھاک ہے وما خلقت الجنن ولین صلی اللہ علیہ عبدون خدا کہتا ہے میں نے جنات اور نسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا خدا کے بارگاہ میں جھکنا خدا کو خوش رکھنا اور خدا کی خوشنودی کے لئے زندگی بسر کرنا خدا کے محبوب کو رازی کرنے کے لئے زندگی بسر کرنا یہ اصل زندگی کا مقصد ہے وما خلقت الجنن ولین صلی اللہ علیہ عبدون میں نے جنات اور نسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے سنی پیدائش یہ پیدائش انسان کی ہوئی انسان کی زندگی بنی تو صرف انسان یہ جسم کا خاکہ جو دیکھ رہے ہیں اسی کا نام نہیں ہے صرف ہاتھ اور پیر کا نام انسان نہیں ہے صرف جسم کے اس ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اس آزا کا نام آدمی نہیں ہے اس کو زندگی نہیں کہتے ہیں بلکہ زندگی اسی جسم میں بسنے والی روح ہے اس روح اور جسم دونوں کو ایک ساتھ رہنا زندگی ہے غور سے سنیے اس جسم میں روح ہے تو انسان زندہ ہے اس کی زندگی چل رہی ہے اور جیسی روح نکل گئی انسان مر گیا تو پتا چلا صرف انسان کے آنکھ پیر ہاتھ اور جسم کے آزا کا نام زندگی نہیں ہے بلکہ اس میں بسنے والی روح کا جسم سے مل کر رہنا یہ اصل زندگی ہے اور اسی کو زندہ رہنا کہتے ہیں جس روز یہ روح نکل جائے گی زندگی کی تار ختم آنکھ ہے دیکھ نہیں رہا ہے ہاتھ ہے حرکت نہیں کر رہا ہے پیر ہے چل نہیں رہا ہے دنیا والے کہیں گے کیوں ابھی تک آنکھ سے دیکھتا بھی تھا زبان سے کھاتا اور لذت حاصل بھی کرتا تھا پیر سے چلتا بھی تھا لیکن ابھی کچھ دیر ہی میں یہ لمحہ دیکھنے کو ملا کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہاتھ کی حرکت ختم ہو گئی پیر کی حرکت ختم ہو گئی کیا وجہ ہے اس کی تو پھر کہنے والا کہے گا کہ اصل اس میں جو روح تھی وہ نکال لی گئی ہے اس لئے اب نہ ہاتھ کوئی کام کے ہے نہ ہاتھ کوئی کام کے ہے نہ پیر کوئی کام کے ہے جب تک روح تھی تب تک اس کا کام بھی ہو گا سن رہے کی نہیں سن رہے اب سنیے غور سے تو پتا چلا کہ جسم و روح دونوں ایک ساتھ ہے تب زندگی ہے دونوں جب الگ الگ ہو گیا تو انسان مردہ ہو گیا انسان مر گیا دنیا والے کہہ دیئے کہ انتقال ہو گئے اب 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 دیکھنا یہ ہے کہ انسان جو پوری زندگی بسر کرتا ہے تو کیسے بسر کرتا ہے جسم اور روح دونوں کو لحاظ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے مان لیجئے کہ آپ کے پاس ہم دو کچھا فل پکا ہوا فل دیئے غور سے سن رہے ہیں اور میں نے کہا کہ اس کو حفاظت سے رکھئے گا یہ دونوں فل ہم کو چاہئے اور دونوں پکا ہوا فل یاد رکھئے گا یہ دونوں فل محفوظ رہنا چاہئے آپ نے کہیں ایک فل کو حفاظت سے رکھا اور دوسرے فل کو اس طرح رکھ دیا کہ اس پر چوٹیاں لگنے لگی اس پر کیڑے لگنے لگے اور وہ خراب ہو گیا تو کیا میری بات پر آپ عمل کیے بولیے نہ کیے نہیں میں نے دون فل دیا تھا کہا تھا یہ دونوں میرے لئے ضروری ہے اور آپ دونوں کی حفاظت کریں گے لیکن آپ نے ایک کی حفاظت کی اور ایک کو بلائے تاک رکھ دیا ایک حفاظت سے رہا دوسرا خراب ہو گیا زندگی بھی اسی طرح ہے زندگی میں دو چیزیں خدا نے آپ کو عطا کی ہے ایک جسم عطا کیا ہے اور دوسرے چیز روح عطا کیا ہے اب دونوں کی جو حفاظت کرے گا وہی کامیاب ہے غور سے سنیے گا جو دونوں کی حفاظت کرے گا وہی کامیاب ہے اور کیا ہم اس طرح کرتے ہیں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس چلے چاہتا ہے کہ نہیں جاتا ہے اسے دوائی ڈالیں گے روشنی بڑھ جائے گی ہاتھ کی نسے کمزور ہو گئی آرتھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے پیر کی ہڈیا کمزور ہو گئی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے جسم کا کوئی آزا کمزور ہوا فوراں ڈاکٹر کے پاس کیوں تاکہ آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے ہاتھ میں طاقت ہو جائے پیر کمزور ہے تو ڈاکٹر کے پاس گئے دوائی کھائیں گے پیر میں طاقت مل جائے گی اے لوگوں گھسرما کے رہنے والوں کبھی آپ نے سوچا کہ ہم صرف ہاتھ پیر آنکھ کو طاقت مر بنانے کے لیے دن رات فکر مند ہے اسی جسم میں روح بھی بستی ہے یہ کیسے طاقت ہو رہو گی اس کو کیسے طاقت پہنچے گی کبھی ہم نے اس بات کو سوچا اللہ نے تو دو چیزیں آپ کو عطا کیا تھا اور کیا ہے جسم اور روح بولیئے نے دونوں پوری زندگی جسم کی فکر کرتے رہے اسی جسم کا جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا جو مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا کسی نے پوچھا اس برف سے کہ تمہارے اندر یہ تھندہ بند ہی رہتا ہے یہ خدا نے ایسی حالت تم کو کیوں بنائی ہے تو اس برف نے کہا اس لیے میں اپنے آنکھ کو گرب نہیں ہوتا ہوں اور خلا نے مجھ کو وہ کیفیت نہیں دی ہے کیونکہ پانی سے بنا ہوں اور پانی ہو جانا ہے ہے کی نہیں ہے کبھی آپ نے سوچا جس جسم کا خیال آپ پوری زندگی کرتے ہیں حالہ حضرت نے تو فرمایا کہ جان ہے تو جہان ہے لیکن پوری زندگی جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے فکر مند رہے کبھی روح کو طاقت پہنچانے کے لیے ایک پن بھی نہیں سوچا ایک ذرہ بھی نہیں سوچا ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ ہم پھری دیرے سوچ لے کہ اللہ نے اس جسم روح دیا ہے حقیقت ہے وہی ہے تو ہم زندہ ہیں ہے کی نہیں بھائی بولیے اب اسی کے ہم نظر انداز کر رہے ہیں اسی کو ہم نظر سے دور کر رہے ہیں سوچ سے دور کر رہے ہیں اسی کے تعلق سے نہیں سوچتے جو مٹی میں مل جائے گا رات دن سوچتے رہے اور جس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے غور سے سنیے کہ جس کی روح طاقتور ہو گئی جو یہ زندگی گزارا کہ ہم کو روح طاقتور بنانا ہے وہ روح کی طاقت پہنچایا تو جسم کی طاقت اور روح کی طاقت کا فرق یہ ہے غور سے سنیے گا جسم طاقتور ہے آنکھ طاقتور ہے تو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ مسجد کے پیلڑ بھی نظر آ رہا ہے وہ دیوار بھی نظر آ رہی ہے وہ اینٹ بھی نظر آ رہی ہے یہ جسم کے اس آزہ جو آنکھ ہے اس کی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ سامنے جو چیز ہے وہ نظر آتا ہے اور جس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے وہ سامنے بھی اس کی طریقے سے دیکھتا ہے اور پیچھے بھی اس کی طریقے سے دیکھتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی اسی فکر میں رہے کہ جسم کو طاقت پہنچے اے لوگوں یہ روح کی طاقت کیسے پہنچے گی کبھی کسی نے سوچا اور میں نے کہا کہ روح کی طاقت کیا اندازہ یہ ہے کہ روح کی طاقت اگر زیادہ ہو جائے گی تو جسم کی طاقت فنہ ہو جاتی ہے اور روح کی طاقت یہاں بھی باقی رہتی ہے ہم مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور تب نہ روح طاقتور ہو جائے تو روحانیت والے ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں ہے مرنہ توقیر صاحب بڑی مہت کر رہے ہیں آپ بیٹھئے مہت لوگ کر رہے ہیں سنیے روح کی طاقت کا اندازہ کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوئے جو اللہ کے کو رازی کرنے کے لئے زندگی بسر کیا اور اللہ کے حصول کو خوش رکھنے کے لئے زندگی بسر کیا اس کی روح طاقتور ہو گئی اس کی روح بولیے اس کی روح طاقتور ہو گئی روح طاقتور ہو گئی تب کہتے ہیں کہ وہ روحانیت والے ہو گئے ان کی روحانیت بڑ گئی ان کی روحانیت اس لئے بڑی کہ ان کی روح طاقتور ہے انہوں نے جسم کا فکر نہ کیا اسے نے روح کا فکر کیا اور اس کا اندازہ میں ایک مثال سمتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ لگ جائے کہ جسم کی طاقت کیسی ہوتی ہے روح کی طاقت کیسی ہوتی ہے حضرت بلال رضی اللہ لوگ ظلم کرتے رہے جسم کو چھلنی کر دیا ان کے جسم پر کورے لگتے رہے خون کا فوروارہ چھٹنے لگا اچھا تکلیف نہ ہوتی رہی تکلیف جسم چھلنی ہے زبان پر اللہ کا نام ہے میرے آقا کا نام ہے اے بلال یہ کون سی دوا تو نے کھا لی تھی جسم کا جسم سے خون جاری ہے لیکن خدا کا نام اس طرح لے رہا ہے کہ لگتا ہے تازہ ہے یہ کون سی دوا ہے کھڑے ہو جائے ہیں بلکل میں اپنے تقریر کو سمیٹ رہا ہوں جسم کی طاقت اور روح کی طاقت یہی تقریر کا اصل موضوع ہے اب روح کی طاقت اور جسم کی طاقت کا اندازہ میں نے مثال دیا کہ حضرت بلال کا جسم چھلنی ہے آج پوری زندگی یہ سوچتا ہے کہ ہمارا جسم کیسے بہتر رہے روح مردہ ہو چکی ہے لوگ سوچ نہیں رہا ہے روح کو طاقت نہ پہنچی یہ نہ سوچا جسم کو طاقت پہنچاتا رہا تھوڑا سا لمحہ بھی نے اس بات کیلئے رکھا کہ ہماری روح کیسے طاقتور ہو جائے خدا نے دونوں نعمت تم کو عطا کیا تھا ایک چیز کا زندگی پر خیال رکھا ایک چیز کا نظر انداز کرتا رہا حضرت بلال کو اس لیے جسم سے کھون پھٹتا رہا کھون نکلتا رہا اور خدا کے نام اس طرح لیتے رہے کہ آپ تازہ لگ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا رونے لگے میرے آقا بھی روتے تھے میرے آقا جب رو رہے تھے ادم تنہائی میں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسو اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں اس طرح میرے آقا نے کہا کہ میرا ایک عاشق ہے جو میرے عشق میں اس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے کہ دشمن اس پر ظلم کر رہا ہے اگر کوئی آدمی اس کو خرید لیتا تو میں اس کو جنت کی جمانت دے دیتا میں اس کو جنت اتا کر دیتا میں خوش ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق حضرت بلال کے یہاں گئے اور اس کے مالک سے کہا کہ سنو اس غلام کو مجھ سے بیچ دو کہا کہ یہ غلام کو خرید کر کیا کیجئے گا اس کا جسم کے تو ہم ہر جگہ زخمی کر دیئے اب یہ کسی لائق نہ رہا اب یہ کسی لائق نہ رہا اب صرف اور صرف یہ کھلانے اور پالنے کی چیز رہ گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھو گے کیا کہا تم نہیں سمجھو گے اب بہت چھوڑ دیئے پھر رک جائے رک جائے دو منٹ پاس پانچ منٹ رک جائے رک دو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم نہ سمجھو گے تم صرف قیمت لگاؤ تم صرف قیمت لگاؤ کہا کہ یہ کون سی نشاہ ہے یہ ایسے کالا کلوٹا آدمی کو خریدنے کے لیے آپ کہہ رہے کہ جو قیمت لگاؤ گے ہم دیں گے کہا کیوں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے آنکھ میں آنسو دیکھا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ جن کے لیے حضور رو رہے ہیں ان کی عظمت کا اندازہ کیسا ہے ان کی عظمت کا اندازہ لگائیے جن کی فکر میں حضور روتے رہے ہیں کہا کہتے ہیں قیمت لگاؤ اور خرید لیا اب سنیں خریدنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سب سے پہلے حضور کے بارگاہ میں تم کو ہم لے چلتے لیکن تمہارے جسم پر کپڑا نہیں ہے تمہارے جسم کے وہ تمام زخم دکھ رہا ہے حضور اور رونے لگیں گے اب چلو ہمارے گھر حید بکر صدیق حضرت بلال کو لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے اپنے سے خوصل دیا ان کو اور اپنا کپڑا پر آیا حضرت بلال بھی رو رہے تھے کہ ابھی تک جانور جیسا لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا ان کے گردن میں پتہ بات کر کے گھسیت نہ تھا اور کچھ ہی لمحہ ہو گئے اس لئے شاعر کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوستہ نہ تھا تم نے خرید کر مجھے علمول کر دیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوستہ نہ تھا تم نے خرید کر مجھے علمول کر دیا وہی جس کو کچھ ہی در پہلے زمین پر لیٹا ہوا تھا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اور پوچھنے کی بات اب دیکھئے کہ حجت بلال کو اپنا کپڑا پہلا کر کے حضور کے بارگاہ میں لے گئے حضور دیکھ کر کے رونے لگے ہیں اور خوشبہ کر کے آپ نے کہا اے بلال سل ابھی تک اسی عرب میں تم کو لوگ نظروں سے گرا کر رکھتا تھا تم کو لوگ غلام سمجھتا تھا تم کو لوگ حقیر سمجھتا تھا تم اب اسلام قبول کر لیا ہے تم میرا محبوب ہو گیا ہے اب سنو اسلام میں یہ عظمت ملی جس کو لوگ نظر سے گرا دیتے تھے اللہ کے رسول نے اتنی اوچھی جگہ اوپر رکھ دیا کہ لوگ نظر اٹھا کے دیکھ لیا گیا ابھی تک نظر جھکا کہ لوگ جو دیکھتے تھے ان کو میرے آقا نے اتنی اوچھی جگہ پر رکھ دیا اور کیسے کہا اے بلال ازان تم دو کیا کہا ازان تم دو یا رسول اللہ تیری عظمت پر قربان کیا مقام یہ ہے جسم روح کا فرق بلال نے اپنے جسم کا خیال نہ رکھا روح کا خیال نہ رکھا ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ اللہ بھی خوش ہو گئے اور خدا کے محبوب بھی خوش ہو گئے صرف جسم کا خیال نہ رکھے روح کا بھی خیال رکھے اور خدا کے ذکر سے روح کو طاقتور پہنچتی روح خدا کے ذکر سے روح طاقتور ہوتی ہے اور اس مقام پر خدا کے نبی نے پہنچا دیا کہ دنیا والے مجبور ہو گئے دوست بھی دشمن بھی اپنا بھی پڑایا بھی سب دیکھتا تھا ازان کون دے رہا ہے تو دیکھنے کے لیے نظر کو اٹھانا پڑتا تھا دیکھنے کے لیے نظر کو اٹھانا پڑتا تھا یہی مقام تو اسلام نے اور اسلام کی ماننے والوں نے اور صاحب شریعت نے حضرت بلال دیا ہے اس لیے اے لوگو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْعِنْسَةُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا نے کہا کہ میں نے جنات اور نسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ جسم بھی تمہارے حوالے روح بھی تمہارے حوالے یہ کوئی نہیں جانتا کہ جسم سے روح کب نکلے گی یہ بھیجان ہو جائے گا اس سے پہلے جسم کو بھی طاقتور پہنچائے روح کو بھی طاقتور پہنچائے اللہ تعالی ہم تمام لوگ کو سراتِ مستقیم پر چلنے کی تفیق رفیق عطا فرمائے ہم سے بولنے میں اور آپ کو سننے میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پڑھے سوا آدمی صدق سے اسنا غفر اللہ ربی من کو لذب بھی وطوب علیہ اقلہ الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اللہم